کہ کون کونسی کمیٹمنٹس بیس بائیس میں اس کو ریورس کیا گیا نہ صرف ریورس کیا گیا اس سے پہلے ایمپلیمنٹ نہیں کیا گیا تو پاکستان کی کریڈیبیلٹی کو کافی دشکہ لگا تو we have done our best this government has been trying most difficult حرات میں کہ ہر جو previous کمیٹمنٹس ہے وہ پوری ہو اور اس کا ظاہر ہے کہ بوجھ اچھا خاصا بوجھ جو ہے وہ بزنس کمیٹی پہ اور عام آدمی پہ پڑھا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے چاہے وہ بیزلی کی قیمتیں ہو گیس کی قیمتیں ہو جنرل مہنگائی ہو کیونکہ ایک سائیکل ہے ایسولیٹڈ چیز سے ہینڈل نہیں ہو سکتا there is no quick fix there is no off and on button کہ جی آپ آئے اس کو کریں ہمیں بیس تیرہ میں جو چیلنجز تھے جو نائنٹی ایٹ میں تھے we have you know dealt with those چیلنجز together and it took time لیکن یہ الحمدللہ الہیدہ بات ہے کہ دونوں فیزز میں نائنٹی ایٹ میں once thing settled down الحمدللہ then everything was normal اور تیرہ چودہ میں بھی ہمارے پہلا ایک سال difficult تھا لیکن you know where we ended up in 2017 پاکستان was 24th economy ہر دنیا کا دارہ تریف کر رہا تھا stock market آپ کی best in south asia ہو گئی مرجر کے بعد fifth best in the world ہو گئی اور highest reserve ہو گئی lowest inflation ہو گئی 2% food inflation 4% general inflation سوا چھے فیصد پہ پی ایم ایلن نے چھوڑا جب میں نے چھوڑا تو ساڑھے پانچ فیصد پہ پالیسی ریٹ export refinance تین فیصد you name it الحمدللہ پاکستان was going in the right direction باقی پاکستان میں سیاست unfortunately ہوتی ہے اور وہ پاکستان political instability جو ہے وہ سب سے بڑا نقصان کرنے والی ایک ہے item تو اس سے ہم نے دیکھا کہ جو 24th economy تھی وہ 2022 میں 47th economy this is the most painful for all of us کہ دیکھیں نا کون سی گورنمنٹ ایک کیسے ہوا وہ تو ایک بات ہے وہ انیلیسز ہو سکتا ہے جو بھی اس میں کافی ایفیز ہیں لیکن یہ جو دھچکہ لگا پاکستان کی ایکانومی کو so now this government has been struggling there was a too easy way either this government would have decided کہ جی ہم نے نہیں زمیداری لینی but let it وہ گرنے دیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اسی میں اس وقت مشابرت ہوئی میں انگلینڈ میں تھا میاں نوازی صاحب کے ساتھ تو یہ بڑا مشکل فیصلہ تھا کہ کہ آپ کسی کورنمنٹ کو تھوڑا سا اور چلنے دے اور let the خدانہ خاصتہ بالکل ہی توائی ہو جائے یا تکا بولڈ سین and we knew that it's not going to be easy we have dealt with twice with such difficult challenging times in the past تو فیصلہ ہوا کہ سیاست ہوتی رہتی ہے no matter what loss to political capital of the of the party we should go ahead and PDM کے تمام جو باتوں نے لبایق کہا تو ہم نے یہ زمیداری لے لیا having said that ابھی تو ہمارے وہ جو most difficult reform سے ہو چکے جو ہمیں bleeding ہونی تھی وہ بھی ہو چکی ہے تھوڑی سی میں کہوں گا کہ ہماری جو multilateral کی dealing ہے وہ آپ بھی بڑی رہتے ہیں بڑ اللہ مالک ہے کیونکہ کوئی technical reason نہیں ہے کہ یہ جو delay ہوئی ہے this is ختم ہوتا تھا ساتھ آٹ دن میں یہ میرے ساتھی اس وقت سیبل اپنا پوزیشن میں تھے بیروکریسی میں ساری جب technical ہو جاتا تھا ہم ڈیڑھ دو دن بیٹھتے تھے ایمی ایف پی الو آئی ویرہ سب فائنل ہوتا تھا وہی سائن کرتے پر 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 وزر خزار ایس ڈیار نیوز کون فی